اسلام علیکم میں ہوں گوھر تاجک اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اس سوشل میڈیا پیج پہ اور ہم نے شروع کیا ہوا ہے شارڈ کورس کمپیوٹر کا دو مہینے کا آج اس کی ففت کلاس ہے اور ففت کلاس میں ہم آج ڈسکس کریں گے پیسٹ سپیشل کو پیسٹ پیشل کیا چیز ہے اور اس کو ہم جدرے ڈیٹیل سائے ڈسکس کرنے والے ہیں اپنے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے دیکھیں دو جب ہم کسی سیل سے کسی ڈیٹا کو کپی کرتے ہیں نا تو اس کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ چاہے اس کا فارمٹ ہو اس کا فارمولا ہو اس کے ویلیو ہو اس کے ساتھ اس کے کومنٹس ہو وہ سارا کچھ وہاں سے کپی ہو جاتا ہے لیکن جب ہم دوسرے جگہ پہ جا کے اس کو سمپل پیسٹ کر دیتے ہیں ایک جگہ سے ہم نے کنٹرول سی کیا کپی کے لیوز ہوتا ہے میں نے اگر یہاں سے یہ دیکھیں اس کو یہاں سے کنٹرول سی کیا اور دوسری جگہ پہ میں نے کنٹرول وی کر دیا جو پیسٹ کی شارٹ کی ہے تو اس نے یہاں سے ڈیٹا کپی کیا اور یہاں پہ اس کو پیسٹ کر دیا تو اس نے اس کا کلر اور اس کا فارمولا اس کا فارمٹ ہر چیز یہاں پہ اس نے پیسٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے لیکن پیسٹ پیشل میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ صرف اس کا فارمیٹ جا کر پیسٹ ہو جائے کافی تو آپ نے کنٹرول سی سے ہی کرنا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کا فارمولا پیسٹ ہو جائے آپ یہ چاہتے ہیں اس کی ویلیو پیسٹ ہو جائے آپ یہ چاہتے ہیں کومنٹس پیسٹ ہو جائیں آپ یہ چاہتے ہیں ویلیڈیشن پیسٹ ہو جائیں آپ یہ چاہتے ہیں کنڈیشن فارمیٹنگ جو ہے وہ پیسٹ ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ سارا کچھ ممکن ہے پیسٹ پیشل ہے اور پیسٹ پیشل کے جو شارٹ کی ہے وہ ہے آرٹ اور ای ایس جب آپ کنٹرول سی کریں گے اور پیسٹ پیسٹ پیشل میں جانا چاہیں گے تو آپ کو آرٹ اور ای ایس پریس کرنا پڑے گا تب آپ کے سامنے جا کے ایک ونڈو اوپن ہوگی اب اس کی کچھ مثالیں یہاں پہ لیتے ہیں تو چلتے ہیں یہاں پہ دیکھئے گا یہاں پہ کپی کرتے ہیں یہاں سے فار ایگزمپل میں یہ والا ڈیٹا کپی کرتا ہوں یہ والا یعنی اب اگر آپ اس ڈیٹا پہ اور کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں پہ کلر بھی ہیں اور یہاں پہ جو ہے وہ فارمولا بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے اب جب ہم اس کو یہاں سے اس ٹوٹل رینج کو یہاں سے کپی کرتے ہیں میں نے اس کو یہاں سے کپی کیا کنٹرول سی سے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس کو یہاں پہ پیسٹ کروں لیکن بغیر فارمولا کے پیسٹ ہو صرف اس کی ویلیوز کو پیسٹ کرنا ہے تو ہم نے یہاں پہ آرڈ اور ای کو دبایا ٹھیک ہے آرڈ ای ایس کو پریس کیا آرڈ ای ایس کو جب ہم نے پریس کیا تو یہ ایک پیسٹ پیشل کی وینڈو اپن ہوگی اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کی صرف ویلیوز یہاں پہ پیسٹ ہو جائیں تو آپ نے یہاں پہ ویلیو والا جو بٹن ہے آپشن بٹن یا ریڈیو بٹن اس کو کہتے ہیں اس کو کلک کرنا ہے اور اوکے کر دینا اب آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ اس کی صرف ویلیوز پیسٹ ہوئی ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کا فارمولا یہاں پہ نہیں ہے فارمیٹ کے ہم نے بات ابھی نہیں کی اور یہ دیکھیں یہاں پہ فارمولا لگا ہوا ہے اور یہاں پہ کوئی فارمولا ابھی نہیں ہے ہم نے جا کے اس کی صرف وصرف ویلیوز کو پیسٹ کر دیا دوسری آپشن یہاں پہ ہے فارمولا کو پیسٹ کرنا ہم نے یہاں سے اس کو کپی کیا اور آلٹ ای ایس کو پریس کیا اور دیکھیں اگر ہم اس کا فرمولا کپی کرنا چاہتے ہیں تو جو فرمولا وہاں لگا ہوا ہے وہ فرمولا یہاں پہ پیسٹ ہو جائے گا لیکن صرف رینج کو ادھر ادھر کرے گا دیکھیں ہم نے فرمولے والے جو ہمارے پاس بٹن ہے اپشن بٹن اس کے اوپر کلک کیا اور اس کو جسٹ اوکے کر دیا اب آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ فرمولا یہاں پہ لگ چکا ہے g6-h6 لیکن اس کی جو رینج ہے وہ اس طرف کو آ چکی ہے دیکھیں اگر یہاں پہ اس فرمولے کے اوپر غور کرتے ہیں تو یہ رینج d6-e6 ہے فرمولا تو اس نے کر دیا لیکن رینج جو ہے اس کو وہ وہی کرے گا جو اس کو وہاں پہ ملے گا تو اگر آپ صرف فرمولے کو کافی پیسٹ کرنا چاہتے ہیں پیسٹ پیشل آپ کو یہ پروائیڈ کرتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے ویلیوز کو پیسٹ کیا یہاں پہ ہم نے فرمولا کو پیسٹ کیا اور آگے چلتے ہیں اور مزید دیکھتے ہیں کہ اس میں اور کیا ہے اس کو ہم نے یہاں سے کپی کیا اور یہاں پہ آگے دیکھتے ہیں اور آٹھ ای ایس کو پریس کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں فارمیٹ آ رہا ہے اب ہم یہاں پہ صرف اس کا فارمیٹ پیسٹ کریں گے اوکے کریں گے تو اب ان سیلز کے اندر فارمیٹ پیسٹ ہو چکا ہے اب اگر ہمیں یہاں پہ خوش لکھیں گے تو اسی فارمٹ میں لکھا جائے گا جو فارمٹ یہاں پہ already بنا ہو دیکھیں میں یہاں پہ یہ والا ایک لفلس لکھتا ہوں ٹھیک ہے میں یہاں پہ یہ لکھتا ہوں یہاں پہ یہ لکھتا ہوں تو آپ کے سامنے یہاں پہ وہی فارمٹ یہاں پہ آ رہا ہے جو فارمٹ وہاں بنا ہوا ہے already لیکن اور اس فارمٹ کو سمجھنے کے لئے آپ کو میں ایک اور بھی بات بتا دوں یہ دیکھیں یہ میں نے ایک MS Excel Class 5 لکھا ہوا ہے میں اس کو یہاں سے کپی کرتا ہوں یہاں پہ لے کے آتا ہوں اور یہاں پہ آٹ ہی اس کو پرس کرتا ہوں اب میں یہاں پہ صرف اور صرف format کو paste کر رہا ہوں تو میں نے format پہ select کیا اور just okay کر دیا اب آپ دیکھیں گے تو وہ text وہیں پہ ہے لیکن format اس کا یہاں پہ آ چکا ہے اس کی merging بھی آ چکی ہے اس کا color بھی آ چکا ہے اب اگر ہم یہاں پہ کچھ لکھیں گے تو یہ ویسے ہی لکھا جائے گا جیسے وہ format ہے دیکھیں میں نے پہ گوھر لکھا تو اس نے بالکل اس کو سنٹر میں لکھا اور فانڈ کلر بھی وہ لیا اور فانڈ سائز بھی وہ لیا اور فانڈ بھی وہ لیا اس طریقے سے آپ فارمنٹ بھی کپی اور پیسٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں اور یہاں پہ آتے ہیں آڈ ای ایس کو پریس کرتے ہیں اس وینڈو کو اوپن کرتے ہیں اب آپ دیکھیں نیچے آرہا کومنٹس اگر آپ نے کسی سیلز کے اندر کومنٹس دیے ہوئے ہیں دیکھیں اب یہاں پہ کومنٹس کوئی نہیں ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ میں سب سے پہلے تو کومنٹس انٹر کروں کومنٹس کیسے انٹر کرتے ہیں کیوں انٹر کرتے ہیں یہ الگ سے سبجیکٹ ہے اور اس کو بعد میں ہم ڈسکس کریں گے فیلحال یہاں پہ پیس پیشل کو سیکھنے کے لیے ہم یہاں پہ کومنٹس انٹر کر لیتے ہیں رائٹ کلک کرنے سے آپ انسٹ کومنٹ میں جاتے ہیں اور یہاں پہ کومنٹ انسٹ کرتے ہیں فار ایزمپل یہ ون تھاؤزن لکھا ہوا ہے میں نے یہاں پہ لکھ دیا اب یہاں پہ کومنٹس ڈل چکا ہے اب میں نے یہاں سے اس سیل کو کپی کیا اور یہاں پہ جا کے آلٹ ایز کو پریس کیا کومنٹس صرف یہاں پہ میں نے کپی کرنے ہیں اب یہاں پہ ون تھاؤزن نہیں آئے گا اس کا کوئی فارمنٹ وغیرہ نہیں آئے گا صرف یہاں پہ کومنٹس تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ تو وہ جو کومنٹس وہاں پہ تھے وہ کومنٹس اب یہاں پہ بھی آ چکے ہیں تو کمنٹس کو بھی آپ کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں اور اب آپ یہاں پہ دیکھیں تو ایک اور میں آپ کو بتا دوں کہ وہ کیا ہے آرٹی ایس کو پریس کریں ویلیڈیشن کی بات ہو رہی ہے ویلیڈیشن ابھی تک ہم نے یوز نہیں کیا لہذا جب ہم ویلیڈیشن کو یوز کریں گے تو اس کے بعد ہم پھر اس کو سیکھ لیتے ہیں اچھا اگر آپ نے کسی کالم کے ورد کو کاپی کیا ہوئے کہ میں نے اس کو کبھی کیا ہوئے اب میں یہاں پہ آتا ہوں اور یہاں پہ آرٹی ایس کو پریس کرتا ہوں کالم ویلیڈ کو یہاں پہ میں پیسٹ کر دیتا ہوں جسٹ اوکے کروں گا تو جو اس کا ویلیڈ ہے وہ ہی اس کا ویلیڈ آ جائے گا اگر آپ کو یہاں پہ یہ سمجھ نہیں آئی تو جو کالم بڑا ہے یہاں پہ اس کو پیسٹ کر کے دیکھئے کالم ویلیڈ اور آپ کو نظر آئے گا کہ یہ کالم اس نے اٹومیٹکلی چھوٹا کر دیا ہے اس کے بعد نیچے آپ کو کچھ اپریشن نظر آ رہے ہوں گے ایڈ کا سبسٹیک کا ملٹیپلائے کا ڈیوائیڈ کا یہ بہت زبردست قسم کی چیز ہے اور بہت انٹرسٹنگ چیز ہے دیکھیں یہاں پہ میرے پاس کچھ ویلیوز میں یہاں پہ اور لکھ دیتا ہوں میں نے یہاں پہ لکھا پندرہ بیس تیس چالیس پچاس پنتالیس پچاس یہ میں نے لکھ دیا میں یہاں پہ بھی کچھ ویلیوز لکھ دیتا ہوں جس طرح میں نے یہاں پہ فیفٹین لکھ دیا اور اس کو میں یہاں نیچے تک ڈریک کر دیتا ہوں اپنے میں نے دوپلکیٹ بھی کر دیا کنٹرول ڈی سے ڈوپلکیٹ کرتے ہیں اب میں نے اس کو یہاں سے کاپی کیا اور یہاں پہ آ کے آٹ ای ایس کیا اور اس کو اب میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں آپ اس کو بغیر کسی فرمولا کے ان کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں یہ 15 ایڈ ہوگا تو یہ کیا ہو جائے گا 30 ہو جائے گا یہ 15 ایڈ ہو جائے گا تو یہ کیا ہو جائے گا 35 ہو جائے گا ٹھیک ہے اب آپ نے یہاں پہ RTS کو پریس کیا ونڈو اپن ہو گئی آپ نے ایڈ کو کلک کیا اور اس کو جسٹ اوکے کر دیا ٹھیک ہے تو پہلے جو تھا اس کے اندر 15 جمع ہو چکا ہے اب اگر آپ دوبارہ یہ چاہتے ہیں اب اگر میں ہی چاہتے ہوں کہ اس میں سے یہ والے جو ویلیوز ہیں میں اس میں سے مائنس کر دوں ٹھیک ہے تو RTS کو پریس کریں گے اور یہاں پہ آپ دیکھئے گا سبٹریک پہ کلک کریں گے اور اس کو جسٹ اوکے کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ویلیوز اس سے مائنس ہو چکی اگر آپ اس کو ملٹیپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ملٹیپلائی کریں اس میں ملٹیپلائی ہوگا آپ ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں ڈیوائیڈ پہ کلک کریں یہ اس کے اندر ڈیوائیڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو پیس پیشل کے اندر یہ ایک بہت اچھی قسم کی آپشن ہے جو کہ میں نے آپ کے سامنے یہاں پہ آج رکھی ہے ایک چیز اس کے اندر اور ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ کیا ہے ٹرانسپوس کی ایک آپشن ہے اس کے اندر دیکھیں یہ ویلیوز اب کالن وائز لکھی ہوئی ہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ رو وائز آ جائیں ٹھیک ہے کنٹرول سی کریں گے آپ یہاں پہ آکے آرٹ ای ایس کریں گے اور ٹرانسپوس پہ کلک کر دیں گے تو یہ رو وائز ہو گئی اب اگر دوبارہ ان کو کالن وائز کرنا چاہتے ہیں آرٹ ای ایس کو پریس کریں گے ٹرانسپوس پہ کلک کریں گے اور یہ کالن وائز آ گئی ٹھیک ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیوز اگر آپ پسند آتی ہے تو آپ ضرور سیکھئے گا شیئر کیجئے گا فالو کیجئے گا تھینکیو ویری مچ فار واشنگ کلاس 6 کے ساتھ دوبارہ انشاءاللہ حاضر ہوں گے